فیصلبہ دویجن کے ارکان قومی و صوبہ اسملی کی نواز شریف و مریم نواز سے ملاقات سامنے آئی ہے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے عباس نقوی عباس نقوی بتائیے گا ملاقات کا حوال کیا رہا جی دیکھیں وزیرا اللہ پنجاب مریم نواز شریف اور مسلمین قنون کے قائد نواز شریف سے فیصلبہ دویجن کے ارکان قومی صوبہ اسملی کی ملاقات ہوئی ارکان اسملی نے مریم نواز کو حلقے کے مسائل اور عوام کی ضرورت کے حوالے سے آگاہ کیا ارکان اسملی نے متعلقہ حلقے میں ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر مسلمین نون کے قائد نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو دوبارہ اپنے مقام پر لائیں گے ہماری حکومت کو نہ ہٹایا جاتا تو پاکستان ترقی کی بلندیوں پر ہوتا ناجائز قبضہ کرنے والوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا سب نے دیکھا نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلمین نون ہی نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ وفا کی ہے اور ہمیشہ ساتھ چلی ہے مسلمین نون کو اب اپنی سیاسی مراز حاصل کرنی ہے ایک دو سال مشکل صحیح آسودگی کا وقت ضرور آئے گا میں نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاستان انتظام میں اور پولیس میں سب مل کر ملک کو مشکل سے نکالیں اور اس میں مل کر کردار ادا کریں جبکہ اس موقع پر ملیوں نواز سے یہ کہنا تھا کہ میں آج قائد نواز شریف کو ساتھ آئی ہوں دور پھرنے والا بہت تسلیف دے واقعہ ہے اور بچے کے ساتھ ظلم ہوا جو واقعہ ہے یہ جو بچے کے ساتھ ظلم ہوا اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہمارا اجتماعی شعور شاید ان واقعات کا آدھی ہو چکا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ برکڑوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لئے قانون لارے ہیں اور اس پر عمل بھی کرائیں گے بہت شکریہ باس